ہلو ایوریون میرا نام آسفی محمد ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ون ڈے اگزام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یو پی ای پیو کی جو ویکنسی آنے والی ہے اس کے لیے آپ کی کیا جی ایس کی سٹیڈیجی رہنی چاہیے آپ کو کونسی بکلسٹ فالو کرنی ہے کیسے کیسے پڑھنی ہے جی ایس جس سے آپ جی ایس میں ایک اچھا سکور کر سکیں کیونکہ لو میں جو ہے وہ بچے اپنا سکور اچھا کر لیتے ہیں اور جہاں پہ ان کی جو کہانی جہاں فس جاتی وہ ہوتی ہے جی ایس کی تو میں انہیں آپ کو بتاؤں گا میں آج آپ کو کہ کیسے آپ کو جی ایس پڑھنی ہے اور کیسے میں نے اپنا پریلیمنیر ایگزام پہلے ہی اٹیم میں کوالیفائی کیا تھا اتنی کم سیٹس میں ٹھیک ہے تو میں پورا پورا آپ کو بتاؤں گا کیا ایکسپیرینس تھا میرا کہ جی ایس میں نے کیسے پڑھی اور آپ کو کیسے فالو کرنی ہے اور ایک بات اور بتانی ہے آپ کو کہ یہ چینل جو ہے ونڈے ایگزام یہ آپ کے جو ڈیسل سرویس کے جو جی کے پورسن جو ہے جی ایس پورسن جو ہے اس کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ہے اپکمی یو پی ای پیو کے لیے ہشٹی کی کلاسز اور لیڈی چل رہی ہیں انڈرنیسل مومنٹ پہ پریلیسٹ بنا دی گئی ہے آپ لوگ جا کے وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور جہادہ سے جہادہ سبکرائب کریں جسے ہم آپ کو اور اچھا کنٹین پروائیڈ کر سکیں تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا یو پی ای پیو پریلیمریری کا سلیبس ہے اس میں کیا ہے کرنٹ افیس جو ہماری آئے گی نیشنل اور انٹرنیسل ایمپورٹنس دونوں چیزی یاد رکھیں گے اس میں کہ جو کرنٹ افیس جو ہماری آتی ہے وہ نیشنل بھی آتی ہے اور انٹرنیسل بھی آتی ہے یہ آئے گی دس نمبر کی دوسری ہماری جو ہسٹی آئے گی وہ آٹھ نمبر کی آئے گی ٹھیک ہے ہسٹری میں کیا ہے کہ ایک انڈین ہسٹری آتی ہے وہ آٹھ نمبر کی اور انڈین نیشنل مومنٹ الگ سے آتے ہیں آٹھ نمبر کے یہ چیز آپ لوگوں کو دھیان کرنے لیے بات ہے اور اس ٹائم جو ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں انڈین نیشنل مومنٹ کی چل رہی ہیں تین ویڈیوز آ چکی ہیں ایک ویڈیو اور بچے اس کی آپ کا انڈین نیشنل مومنٹ میکسمم سارا کبر ہوئی جائے گا اور کچھ اگر بچے گا تو آپ کو ون لائنر یا ایم سی کیو کیو فارم میں بھی کبر کرا دیں گے آگے ٹھیک ہے پھر آتی ہے جنرل سائنس آٹھ نمبر کی انڈین پولیٹی اور ایکنومی آٹھ نمبر کی مطلب چار نمبر کی پولیٹی آئے گی آپ کی اور چار نمبر کی ایکنومی آئے گی پھر آتے ہیں ورلڈ جیوگرافی اور پاپلیشن اب اس میں ورلڈ جیوگرافی اور پاپلیشن اس میں آج تھوڑی چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں چار نمبر کی آپ کی ورلڈ جیوگرافی پوچھے اور پاپلیشن کا مسئلہ ہے کہ دو جار گیارہ کی سنسس پوچھ لیں حالانکہ لاش ٹائم جو اگزام ہوا تھا دو جار بائیس کا اس میں سنسس انہوں نہیں پوچھا تھا اس سے پہلے خوب پوچھا تھا سنسس تو یہ آئیوگ کے اوپر ہے وہ پوچھ بھی سکتا ہے نہ بھی پوچھ سکتا ہے لیکن ہم کو تو پریپر کرنا پڑے گا کیونکہ سلیوز میں ہے تو دو جار گیارہ کی سنسس ہم کو پڑھنی پڑے گی یہ ہو گئے یہ ہمارا پچاس نمبر کا سلیوز تھا اب میں آپ کو بتاؤں گا one by one سبجیکٹ کی آپ کو کون سا سبجیکٹ کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے ہم لیتے ہیں کہ ہسٹری کیسے پڑھنی آپ کو ہے تو ہسٹری کے لیے آپ یہ لیے بک لے لیجئے انڈین ہسٹری کے کمپیڈیم آتی ہے اور اس بک میں کیا ہے آپ کا تھیوریٹیکل بھی ہے اور پھر ہر چیپٹر وائز اس میں ایم سی کیو بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہسٹری کے لیے آپ پڑھنے مور دینے بھی سفیسنٹ ہے مطلب پیسیس کا ابھی اگزام اس سے بچ کے نہیں جاتا کوئی بھی کوششن آپ کو اس سے چھوٹے گا نہیں آپ کو سارے کوششن مل جائیں گے یہ ہندی میں بھی آتی ہے اور یہ انگلیس میں بھی آتی ہے دیسا پبلیکیشن کی یہ بک ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے لے لیں اور ساتھ میں آپ کو ہسٹری کے جو یو پی پی سی ایس دھیان دیں جو یو پی پی سی ایس کے جو ہوتے ہیں اگزام ان کے پریویس سیر آپ کو جو رول لگانے ہسٹری کے اور انڈینیانیسن مومنٹ کے ٹھیک ہے کم سے کم پندرہ یا بیس دس سال کے تو لگائی لیں یہ آپ کا ہوگیا ہسٹری کا اب آتے ہیں ایکنومکس میں ایکنومکس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی ایکنومکس جو آئے گی وہ چار نمبر کی آئے گی اور چار نمبر کی پولٹی آئے گی تو اس میں آپ کو دو کونسپٹ کونسپچول کوششن ملیں گے اور دو آپ کو کرنٹ بیس ملیں گے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جو ایکنومکس میں کیا کرنا ہے آپ کو یو پی پی سی ایس کے پریویس ایک کوششن آپ کو لگا لینے ہیں اور ساتھ میں جو کرنٹ میں جو ٹوپک ہے جیسے بجٹ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے یا مالیہ ملٹی ڈیمنسل انڈیکس جو آتی وہ ہو گیا یا ہیومن ڈیبلیمنٹ انڈیکس آ گئی جو اکنومکس ریلیٹڈ ہے یا کوئی یوجنا جو اکنومکس ریلیٹڈ ہے جیسے آپ کا نیشنل انفرسٹرکچر جو وہ ہو گیا آپ کا سوری نیشنل جو انفرسٹرکچر جو پائپ لائن ہے اس طریقے کی یوجنا ہے جو ہو گئی وہ آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کی جو اکنومکس ریلیٹڈ جو آپ کی یوجنا ہے یا جو بجٹ میں جو یوجنا ہے نکلیں وہ اس پر دھیان لکھنا ہے اور باقی کونسپچول تو کونسپچول جتنا ہوگا آپ کا یو پی پی سیس کا جو پریویس سر کوششن ہوگا اس سے وہ آپ کو کبر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں زیادہ کچھ نہیں آئے گا آپ کا اب آگے بار سائنس کی سائنس میں آپ کو صرف گھٹنا چک لگانی وہ بھی بائیلوجی کی پورسن آپ کو زیادہ دھیان دینا ہے ٹھیک ہے بائیلوجی کا جو پورسن ہوتا ہے بائیو کا اس پر آپ زیادہ دھیان دیجئے گھٹنا چکر آپ کے سائنس سے مور دن سفیسنٹ ہو جائے گی اب آتی ہیں انڈین پولیٹی ٹھیک ہے تو انڈین پولیٹی تو ہم لوگ دکھئے جوڈیسک تیاری کرتے ہیں تو کونسٹویشن تیار ہوئی جاتا ہے حالانکہ جب پولیٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کا جو سٹکچر ہوتا ہے یا گورننس کا جو سٹکچر ہوتا ہے وہاں سے کوشن زیادہ پوٹ آب ہوتے ہیں جیسے پالیامنٹس کے ریلیٹی یا پالیامنٹس کے کسی ہی ترمولوجی سے ریلیٹی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کوشن انڈین پولیٹی میں پوچھے آتے ہیں امینمنٹ پوچھ لیتا ہے بس یہی مطلب کوشن آتے ہیں جیسے کہ کاؤنسٹریسن تو نہیں پوچھتا جیسے کہ فنڈیمنٹل رائٹس ہوں میں نے دیکھیں بہت کمی کوشن پوچھے اس میں مینلی کوشن آپ کو اسی طریقے سے آئیں گے جیسے پوچھ لے گا کی کاؤنسلر مینسٹر میں کیا ہے یہ سب اس طریقے سے کوشن آپ کو پوچھے گا تو انڈین پولیٹی کے لیے تو آپ لوگ اپنا پڑھتے ہیں جوڑی سری کا اسی سو جائے گا اگر کچھ بچے تو آپ اس کی بھی گھٹنا چک لگا لیجئے تو مور دن سفیسنٹ ہے اب آتی ہے کرنٹ افریس کے لیے کہ آپ کو کرنٹ افریس میں کیسے پڑھنی ہے تو سب سے پہلے آپ بھی ایک چیز دیا نکی ہے کرنٹ افریس آپ کو ڈیلی تو فالو کرنی ہے کوئی بھی آپ یوٹیوب چینل لے لیں کرنٹ افریس کا جہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرنٹ افریس کا آپ کو یوٹیوب چینل فالو کریں اپنے حصہ سے جو آپ کو صحیح لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ میں سمجھ میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک منتھلی میکزین پڑھنی ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے جیسے میں تھا میں پرتکتہ درپر پڑھتا ہوں منتھلی کیونکہ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پری میں جو ہمارا ہوتا ہے وہ تو ہوئی جاتا ہے مینس میں ہمیں بہت ہلپ کرتا ہے جیسے مینس میں کیا ہوتا ہے کہ کرنڈ میں نیشنل ٹاپکس آتے ہیں انٹرنیشنل ریلیسنس آتے ہیں تو وہ ہمیں پرتکتہ درپر جو میکزینز ہوئے وہ میکسم چیزیں کبر کری دیتا ہے تو آپ کو ڈیلی کرنڈ ایفرس فالو کرنی پھر ساتھ میں ایک منتھلی بھی میکزین لگانی ہے کرنڈ پہ آپ کی جتنی اچھی پکڑ رہے گی پیپر آپ کے پکڑ میں رہے گا ٹھیک ہے ورڈ جیوگرافی میں آپ کو کیا کرنا ہے ورڈ جیوگرافی میں آپ کو صرف کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف گھٹنا چک لگانی ہے گھٹنا چک کے MCQ لگائیں اور ساتھ میں جاتے جاتے UP جو PCS کے جو preliminary جو ہے اس کے بھی آپ لگا کے جائیں ٹھیک ہے اور سنسرز میں آپ کو دو جا گیارہ کی سنسرز پڑھنی کوئی یوٹیوب چینل سے آپ دیکھ لیں اس کی ویڈیو بنا لیں اس کے سورے اس کی نوٹس بنا لیں اسی کو اور revise کریں تو یہ آپ کا آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ کو کیسے کیسے آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کوسس کروں گا کہ جو جھارکن کے جو vacancy آئی ہیں اس کے GS کا پورسن آپ کو کیسے پڑھنا ہے اس کو کیسے handle کریں کہ آپ GS میں maximum number وہاں پہ لا پائیں تو یہی آپ لوگوں سے بتانا تھا I hope آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں اور Indian national movements related Indian history کی کتاب جو ویڈیوز جو ہیں وہ ہماری چینل پر آ چکی ہیں playlist میں نے بنا دی ہیں تین ویڈیو آ گئی ہیں اس کو زیادہ زیادہ آپ لوگ دیکھیں کیونکہ vacancy آنے سے پہلے میں کوسس کروں گا کہ آپ کا GS کا maximum portion میں cover کرا دوں ٹھیک ہے Thank you so much for watching my youtube channel اچھی لگی ہو سبسکرائب کریں share کریں اور like کریں Thank you so much